اسلام علیکم اینگوڑیوننگ ایفیڈی میں ہوں مہر بخاری حکومت نے کل ادم تنظیم تحریک لبیق پاکستان سے دہشتگرد تنظیم کی طرح نمٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے وزیر اعظم پاکستان کی زیر صدارت کابینہ کے جلاس کے بعد پریس کانفرنس میں وفاقی وزیر اطلاع تھوات چودری نے دو ٹوک الفاظ میں تحریک لبیق کو ریاست کا فیصلہ سنا دیا کہ ایسی کسی ایکٹیوٹی کو برداشت نہیں کیا جائے گا ریاست جو ہے اس کی کوئی سبر کی کوئی لیمٹ ہوتی ہے کوئی انتہا ہوتی ہے اس طرح تو ریاست کا وجود ہی ختم ہو جائے گا اگر ہم اپنی یہ اختیار کے وائلنس کا اختیار جو ہے وہ پرائیوٹ گروپس میں بانٹنا شروع کر دیں گے تو پھر تو ریاست ختم ہو جائے گی وفاقی وزیر اطلاع نے تحریک لبیق پاکستان کو متنبع کرتے ہوئے کہا کہ ریاست اب مزید بلیک میل نہیں ہو وزیر اعظم کی کل کی سیکیورٹی میٹنگ کا حوالہ دیتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاع نے ریاست کی واضح پولیسی کا اعلان کیا کہ تحریک لبیق سے مذہبی یا سیاسی نہیں بلکہ ملٹن پارٹی کے طور پر نمٹا جائے گا اور ایک واضح پولیسی ڈیسیزن لیا گیا ہے اور وہ ڈیسیزن یہی ہے کہ یہ جو کالدم دری کے لبیق ہے اس کو ملٹن پارٹی کے طور پر ٹریٹ کیا گیا ہے وفاقی وزیر اطلاع شیخ رشید نے بعد ازاں پنجاب بھر میں آئین کے آرٹیکل ایک سو سنتالیس کے تحت رینجرز کی ساٹھ دن کی تیناتی کے احکامات بھی جاری کر دیئے آرٹیکل ایک سو سنتالیس کے تحت پنجاب رینجرز پنجاب حکومت کی درخواست پر ساٹھ دن کے لیے کراچی کی طرح پورے پنجاب میں نافذ و نمل کر رہا ہوں وزیر داخلہ کا یہ اعلان ریاست پاکستان کا اعلان ہے مگر پچیس اکتوبر کو یہی شیخ رشید ایک مطالبے کے علاوہ باقی مطالبات پورے کیے جانے کا اطراف کر رہے تھے اور معاملے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے عظم کا اظہار کر رہے تھے معاملہ کیبنٹ میں جو ان کے مسئلے ہیں وہ سارے کوئی مسئلہ نہیں سوائے ایک مسئلہ ہے وہ مسئلہ پاکستان کا مسئلہ ہے کہ ہم کسی ایمبیسی کو بند کرنے یا اس کے ایمبیسٹر کو نکالنے کی پوزیشن میں نہیں باقی سارے مسئلے ہم نے ایکسپٹ کی ہیں یہی وفاقی وزیر داخلہ آج انکشاف کر رہے تھے کہ فرانسیسی سفیر پاکستان میں موجود ہی نہیں ٹی ایل پی والوں کا ایجنڈا ہی کوئی اور ہے ان کی ہم سے کمیٹمنٹ تھی ہم اپنی کمیٹمنٹ پر قائم ہیں اور ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے ناموسے رسالت کی جس معاملے کو لے کر فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کا مطالبہ کلدن تحری کے لبیک کر رہی ہے اور حکومت نے منگل کی شام تک کابینہ اجلاس میں فیصلہ کرنے کا عید کیا تھا وزیر آزم کے بیرونے ملک ہونے کی وجہ سے کابینہ کا اجلاس کل کی وجہ آج ہوا اور منگل کے روز تک عمل درامد نہ ہونے کی نتیجے میں مظاہرین نے مرید کے سے دوبارہ اسلامباد کی طرف مارچ شروع کر دیا پولیس سے شدید جھڑپوں میں چار پولیس اہلکار جانبہک شہید اور دو سو تریسٹھ کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہمیں موصول ہو رہی ہیں دو دن پہلے تک جو حکومت باتچیت کے ذریعے معاملے کا صدھار چاہ رہی تھی آج اس حکومت قلدم تحریق لبیک کو ملٹنٹ پارٹی قرار دے دیا ہے تحریق لبیک پاکستان جو ایک کالدم جماعت ہے اور ایک کسکریت پسند جماعت ہے ملٹنٹ گروپ ہے یہ کوئی مذہبی پارٹی نہیں ہے یہ ایک ملٹنٹ گروپ ہے اس تحریق کو ہم انشاءاللہ جس طرح سے باقی ٹررسٹ آرگنیزیشنز کا خاتمہ ہوا ہے آپ دیکھیں گے کہ ان کا بھی آگے معاملہ ان کو اسی طریقے سے ٹیٹ کیا جائے گا مذاکرات کامیاب مذاکرات جاری کابینہ سے معاملہ حل ہو جائے گا پارلیمان میں لے جائیں گے تو اپوزیشن ساتھ نہیں دے گی اس متضاد بیانیے کے بعد آج وفاقی وزیر اطلاع تحریق لبیک پاکستان کی حیثیت پر سوال اٹھا رہے تھے اور شیخ رشید صاحب کلاشن کوفوں کا ذکر کر رہے تھے مسلح ہے حیثیت ہی کیا ہے کل تک تو یہ بھی بہام تھا کہ تحریق لبیک پاکستان کل ادم ہے بھی یا نہیں اور اگر کل ادم پارٹی ہے تو پھر الیکشن کیوں لڑ رہی ہے اور اس معاملے پر تو ملک وزیر داخلہ بھی ششو پنج میں مبتلا دکھائی دیئے آج آپوزیشن یہ فرق تلاش رہی ہے کہ نواز شریف کے دور میں لبیک یا رسول اللہ کا جو نعرہ درست تھا وہ آج غلط کیسے ہیں کہ جب نواز شریف کے خلاف ان کا مظاہرہ تھا تو وہ ٹھیک تھا لیکن عمران خان کے خلاف مظاہرہ جو ہے وہ بالکل غلط ہے اور وہ قادم کو ہاتھ میں لینے والی بات ہے ہم حکومت کے ان ظالمانہ ہتکنڈوں کی مضمت کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو اپنے احتجاج کا حق دیا جائے سیاسی مفادات سے جڑے اس بیانیے کا کمال یہ ہے کہ جب اپوزیشن میں ہوں تو حکومت کے خلاف بطور ٹول استعمال کیا جائے اور جب حکومتی بنچس پر آ جائیں تو ریاست کا وجود خطرے میں پڑتا دکھائی دینا شروع ہو جائے ناظرین یہی تحریک لبیک ہی تھی کہ جس کے فیض آباد دھرنے میں اس وقت کے اپوزیشن اور آج کی حکومتی شخصیات بیٹھ کر سیاسی مفاد کشید کر رہی تھی یہی وزیر داخلہ جو آج تحریک لبیک سے کسی قسم کے رابطے سے انکاری ہیں لیکن یہ جب اپوزیشن میں تھے تو نواز شریف حکومت کو کیا دھمکی دیا کرتے تھے سن دیجئے تو میں ساری قوم سے آج اپیل کرتا ہوں تیار ہو جاؤ ہم اپنی نبی کی شان پہ آن پہ نبوت پہ مر مٹیں گے آج وزیر داخلہ کو ریاست اور لوگوں کے جان و مال کا تحفظ عزیز ہے اور ملکی ذمہ داری کا احساس بھی یہ نہیں ہو سکتا ملکوں میں لوگوں کی جان و مال سے اس طرح کھیلا جائے اور یہ مذہب کے جھنڈے تلے آ رہے ہیں اس ملک پر ذمہ داری کا وقت ہے مگر اپوزیشن میں ہوتے ہوئے شیخ صاحب کا احساس ذمہ داری کیا تھا یہ بھی ملائزہ کیجئے جس مذہبی جھنڈے یا بقول حکومت جھنڈے کو لے کر تحریک لبیک آج سڑکوں پر ہے یہ جب ختم نبوت کے معاملے پر شہرہوں پر تھی تو تب عمران خان کا موقف کیا تھا؟ جس طرح کا پریشر ہمارے پر پڑھنا شروع ہوا فیضاباد میں ایکشن لیا گیا اور جب لوگوں کا ایک ریاکشن آیا سارے پاکستان میں ساری جگہ سے ہماری پارٹی کے کارکونوں سے ہمیں پریشر شروع ہو گیا کہ وہ بھی جانا چاہتے تھے کس نے یہ قانون چینج کرنے کی کوشش کی؟ کیا یہ زائد حامد نے اپنے طور پر کی؟ کیا یہ اور کسی نے چپ کر کے ایڈ کر دی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا؟ ساروں کو یہ خدشہ بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ ایک لوبی کو اپنے ساتھ بلانے کے لیے ساری کوشش کی گئی ہے علمیہ یہ ہے کہ یہی ریاست تھی جو فیضاباد میں انہیں اپنے لوگ قرار دے کر رکوم بانٹ رہی تھی یہی ریاست تھی جو انہیں کل آدم بھی قرار دے رہی تھی یہی ریاست تھی جو چند ہفتے پہلے ایک انٹونمنٹ انتخابات لڑا بھی رہی تھی اور یہی ریاست کل تک ان سے معاہدے بھی کر رہی تھی اور آج یہی ریاست انہیں ملٹن ڈیکلیئر کر رہی ہے باب کرتے ہیں اسی حوالے سے سٹیٹ منسٹر فور انفرمیشن فرو خبیب سے اور پھر تدزیہ لیں گے تین سینئر صحافیوں اور انلسٹ سے ہمارے ساتھ سلیم بخاری صاحب موجود ہیں مبشر زیدی صاحب اور یا مقبول جان تینوں گہری نظر رکھتے ہیں اور ملک کے طول حرض میں بیٹھے ہیں اور تجربہ رکھتے ہیں دیکھ چکے ہیں ماضی میں کیا کیا ہوا ہے فرو خبیب صاحب آپ ہی سے آغاز کروں گی مجھے تو پہلے بتائے گا سر یہ ٹاک شو نہیں ہے سیگمنٹ ہے دو اہم سوال کروں گی ان کا ٹو دی پوائنٹ جواد دیجئے گا سبق سیکھا ہے دیکھیں پہلی تو بنیادی تیر چیز یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناموس ہے وہ دنیا میں بسنے والے پاکستان کے میں بسنے والے ہر مسلمان کو اتنی ہی عزیز ہے جتنی ان کو عزیز ہے اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر آدم عمران خان صاحب نے اس معاملے کو ہر عالمی فورم کے اوپر بھی اٹھایا ہے اور ریاست خود اس معاملے کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے بھی اٹھا رہی ہے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین ہے وہ کسی کو اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ حکومت نے ہمیشہ جو ہے وہ ایک ویو لیا کہ اگر ایک سیگمنٹ جو ہے وہ کسی آج سے راستے میں جا رہا ہے جو لوگوں کے جان و مال کے نقصان کا باعث بن رہا ہے جو توڑ پھوڑ کر رہا ہے جو ریاستی نظام کو یرگمال بنانے کی کوشش کر رہا ہے اس سے جو ہے ان کو سمجھایا جائے ان کے ساتھ بات چیر کی جائے بات چیر کر کے کسی نتیجے کے اوپر پہنچا جائے لیکن جب وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں اور چھٹی مرتبہ جو ہے یہ کام ہو رہا ہے تو اس کے اوپر جو ہے پھر سٹیٹ کو اپنی ایک پوزیشن جو ہے وہ واضح کرنی پڑتی ہے آئین اور قانون کے مطابق وہ ہے ریاستی ریٹ کو قائم کریں جو آپ نے اپنے انٹرو کے اندر جاؤ آپ بات آپ نے اپنے انٹرو میں کی جی بول دیجئے میں نے آپ سے سوال دیجئے یہ جو آپ نے ساری چیزوں گنوائی ہیں جو آپ نے ساری چیزوں گنوائی ہیں اور آشکانِ رسول ہونا کیا پشلی حکومت آشکانِ رسول نہیں تھی کیا پشلی حکومت کے ٹائم پہ جب فیضاباد دھرنا دیا گیا تھا تو ریاست اور اس کی رٹ چیلنج نہیں ہو رہی تھی شاہ محمود قریشی سمیت آپ کے اہم ترین آج کے وزراء جو ہیں اس سٹنز میں بیٹھتے تھے ہم بھی یہ ٹیلی ویژن کے اوپر فوٹیجز دکھائیں گے اس لئے میں کہہ رہی ہوں یا تو غلطیاں سب سے ہوتی ہیں یا تو اطراف کر لیجئے کہ ماضی میں ہماری غلطیاں تھی آپ ہم سیکھ چکے ہیں بلکل دکھانا چاہتے ہیں بلکہ آپ کو یاد کہانی کروانی پڑے گی آپ مذہب کے نام پر سیاست نہیں کر سکتے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ نہیں 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 ایسے نہیں ایسے نہیں ہوگا ایسے نہیں ہوگا دو مختلف معاملات ہیں جس معاملے کو ٹی ال پی کال آدم ٹی ال پی اب معاملے کو بنیاد بنا کے تو ہوئی نمیز کارٹون آتے ہیں پاکستان میں نہیں باہر سے بن رہے ہیں نہیں پھر آپ اپنی ڈسکلیمرز کیوں دے رہے ہیں کہ ہم بھی اتنے بڑی عشقان رسول ہیں اور ہماری امران خان جو ہیں اس مانگے پرنیشن سٹیج کو گھاتے ہیں آپ کیوں کسی کی عقیدت محبت سر ایک منٹ کیا ایک سوال کا ساتھ ساتھ جواب دیجئے یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ کب قانون ہمارے ملک میں چینج ہو رہا تھا تو وہ جسٹیفائیڈ تھا آج فرانس کے اندر یہ ہو رہا ہے تو یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے نہیں 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 سن لے 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 ایشو یہ ہے کہ جو ہمارا آئین ہے اس آئین کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بڑی واضح لکھی ہوئی ہیں جو حلف نامے کا معاملہ تھا وہ معاملہ سب سے پہلے پارلیمنٹ کے اندر ریز ہوا پارلیمنٹ میں اٹھنے کے بعد جب اس معاملے پہ پیشرفت نہیں ہو رہی تھی اس وقت وہ معاملہ سڑکوں کے اوپر آیا اور اس وقت صرف ایک ٹی ایل پی احتجاج کرنے والی نہیں تھی احتجاج ملگیر ہوئے تھے اور ہم کسی ایسی تنظیم کا نہ سٹن کا حصہ بنے اگر میں آپ کی یہ بات مان لوں یہ پوائنٹ بڑا کلیر ہے میں سیکھ کہہ بہت کلیر ہے لیکن ایک میڈ میں ہے مجھے صرف 30 سیکنڈ دیدیں آپ نے بڑا لمبا انٹرو دیا آپ کا پوائنٹ نمبر ون کلیر ہے کہ تب ہماری کامل سازی میں غفلت ہوئی تھی جس سے جذبات مجروع ہوئے تھے اگر آج یہ غلط ہیں کیونکہ یہ جس طرح پروٹس کر رہے ہیں آپ نے دو دفعہ معاہدے کیوں کیے سر یہ معاہدے جو ہمارے سامنے پڑے ہیں یہ آپ نے معاہدے کیے کیوں اور اگر کر لیے تو ان کی پاسداری کی کیوں نہیں کی کیوں دیکھیں بنیاد دیکھیں بنیادی طور کے اوپر جہاں قرارداد اسمبلی میں پیش کرنے کا معاملہ تھا وہ ہم نے پیش کرتی جب آپ توڑ پھوڑ کامل اختیار کریں گے جس طرح چار لوگوں کی جو ہیں وہ جانے گئی ہیں پولیسمین کی دو سو تری سٹ زخمی ہیں چھے کی پشلی بار جب احتجاج کیا اس وقت ہو گئی اس وقت بھی ریاست نے جو ہے جو ایف آئی آریں درج ہوئیں جن لوگوں کو پکڑا وہ آج بھی فوجداری کے مقدمات کا ان کو سامنا ہے اور اب ان کے ساتھ اسی قسم کی نرمی نہیں بڑھتی گئی لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایک ڈیسائسیو نہیں سن لیں سن لیں جو کسی جرم میں انوالڈ ہے جو کوئی جانے لینے میں انوالڈ ہے لوگوں کو مار دھار میں انوالڈ ہے نقصان بن جانے میں انوالڈ ہے ان کے لیے آپ کیسے کوئی ڈسکریشن کریئٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کا ایک قانونی قانونی ایک راستہ ہے کال آدم بھی ہم نے اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ قرار دیا لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بندوق اٹھالیں گے تو پھر آپ نے اور باقی ملٹنٹس گروپ میں کیا فرق رہ جائے گا اب آپ آج کا اپنا مدہ جو پیش کر رہے ہیں اس سے تو کوئی آپ دیکھیں رہا رہا اگر کرنا ہے تو کسی پروسس ہے نا ایک پروسس ہے اس پروسس سے ہوگا نا اگر کوئی پروسس نہیں ہو رہا اگر عدالت عدالت سے نہیں کوئی رہا ہو رہا تو ہم رہا نہیں کر سکتے 350 تو آپ نے ابھی رہا کر دی ہے وزیر داخلہ نے کہا نا مسئلہ یہ جو برگیڈے جار شاہ نے دستخط کیے نور القادری آپ کے وزیر نے کیے کمیشنر نے کیے اس میں تو آپ لکھتے ہیں حکومت فرانس کے سفیر کو دو تین ماہ کے اندر عرصے کے اندر اندر پارلیمنٹ سے فیصلہ سازی کر کے ہوتا ہے کہ یہ تو عمل درامت ہی نہیں کر سکتے یہ تو ہماری معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے گا یہ تو انٹرنیشنل آئیسولیشن کا شکار ہم ہو جائیں گے دیکھیں پہلی دیکھیں بنیادی طور پر پھر میں آپ کو یہ کہوں گا یہ باتیں آپ کی تمام جو ہیں جو آپ کر رہی ہیں یہ وہ چیلنجز ہیں ہم دنیا کے ساتھ جو ہے آپ اپنا جو ہے وہ تعلق ختم نہیں کر سکتے جہاں آپ کو معیشی سطح کے اوپر بے شمار چیلنجز کا بھی سامنا ہے تو یہ سولہ نومبر دوہزار بیس کو یاد نہیں تھا یا یہ اب سمجھ آئی ہے کہ یہ نہیں کر سکتے تو یہ سولہ نومبر کو آپ ان کی کیا کر رہے تھے ان کو دھوکہ دے رہے تھے یہ سٹیٹ کا یہ نہیں نہیں دیکھیں دھوکہ دینے کی بات نہیں ہے آپ ہمیشہ جو ہے وہ بات چیت کرتے ہیں بات چیت کر کے معاملے کو افامو تفیم سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی کہ مٹی پاؤ جو بھی لکھنا ہے لکھ دو اس ملک کے وزراء اس ملک کے کاروائی کرنے اس ملک کی دیرجنس ایجنسی سیگنیچرز کر دیتی ہیں آپ کہتے ہیں کہ بس معاملہ رفت افر ہم پارلیمان میں اس میٹر کو لے کر آئے مہر ہم مہر اس میٹر کو پارلیمان کے اندر لے کر آئے لیکن جو آج چیلنج در پیش ہے اس کو ہمیں کیا اس سارے معاملے میں کوئی بیرونی ہاتھ بھی انوالڈ ہے کیا اس معاملے میں کوئی بیرونی ہاتھ بھی انوالڈ ہے کیا کوئی فنڈنگ بھی آ رہی ہے نہیں مجھے آپ یہ بتائیں جب اس قسم کے اتجاج ہوتے ہیں آپ بلکل بلکل انویسٹیگیر کیجئے احمد آباد سے جو ٹویٹس کی گئی مہر جو ٹویٹس کی گئی یہ نہیں ہو سکتا سر میرا سوال سن لیجے یہ نہیں ہو سکتا چند سال پہلے آپ ان کے دھرنوں میں بیٹھے ان کے نام کے اوپر آپ ووٹس لیں ایک دفعہ پھر چلائیے یہ دیکھئے ہم کسی کال آدم تنظیم کے دھرنے میں بیٹھے میں آپ کو کٹیگوریکلی کلیریفائی کروں فرق سلیم صاحب اے مسلمانوں جاگو اور پی ٹی آئے کو ووٹ ڈالو کہ نفرت کرو ان لوگوں سے جو آپ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممتاز قادری کو فانسی دینے والے کو ووٹ دے کر کیا اللہ کو ناراض کروگے یعنی کہ آپ پی ایم ایل این کو ووٹ دینے سے ان باتوں کے پوسٹرز آپ کی جماعت لگاتی رہی کہ شیف رشید صاحب مجاہد خط میں نفرت سر آپ پلیز یا تو یہ منافقت اطلاف کر لیجے یا سیاست نہ کیجئے ان اشیوز پہ آج آپ جن کو ملکمز کہہ رہے ان کے نام پہ آپ ووٹ لیتے رہے ہیں نہیں نہیں سن لے نا سن لے سن لے سن لے دیکھیں پھر میں آپ کو یہ بات کہوں گا آمیر لیاقت صاحب کا بھی سیم پوسٹر رہا آپ کے لیے کیا لان آرڈر ملک کا ایمپورٹنٹ نہیں ہے بلکل ہے سر آپ کے لیے نہیں ہے جب آپ حکومت میں ہوتے تو آپ کے لیے ایمپورٹنٹ ہے جب آپ اپوزیشن میں ہوتے تو آپ کے لیے ایمپورٹنٹ نہیں ہوتا یہی تو ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں سر نہیں نہیں فقط ایک جماعت ہے اس ملک میں پیپوس پارٹی جس نے نہ تب سیاست کی تھی نہ آج سیاست کر رہی ہے بولیں سچ بولیں آپ نے تب سیاست کی جب نوم کی حکومتی اور آج آپ ہوتے رہے ہیں مجھے سے یہ بتائیے فیض آباد دھرنے کا جو فیصلہ تھا آپ نے سوال کر لی ہے آپ نے سوال کر لی ہے آپ نے سوال کر لی ہے آپ آج دعائیں نہیں کرتے آپ پہلے سوال کر لیں دعا کرتے ہیں بنیادی طور کے اوپر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس نے سن لیں نا ذرا آپ مجھے ذرا بولنے نے دیں آپ نے اپنا سوال پورا رکھا سامنے مجھے آپ یہ بتائیں کہ کس نے ایکشن لیا کس نے جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر جب پہلے واقعہ ہوا تو اس کے اوپر بھی ایکشن ہم نے لیا اپرل کے اندر کالادم قرار دینے کا پروسس بھی جو ہے وہ وربلی زبانی کلامی کالادم قرار دیا اور جو لوگ آپ لوگ آئی واش کرتے ہیں کیا بات کر رہے ہیں بقاعدہ دیکھیں سن لیں سن لیں بقاعدہ کاروائی ہوئی بقاعدہ اس حوالے سے کاروائی ہوئی دوسرا یہ ہے کہ یہ تمام اداروں کی بھی ذمہ داری ہے سن لیں نا سن لیں تمام اداروں کی بھی یہ ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی بھی رسپونسیبیلٹی ہے کہ کوئی جو ہے وہ مسئلہ جتھے نہیں بنا سکتا الیکشن ایکت دو آزار سترہ بڑا واضح ہے کوئی جماعت اپنی پرائیوٹ ملیشیا نہیں بنا سکتی اس کے اوپر کاروائی ہو سکتی ہے پابندی لگائی جا سکتی ہے ہم نے سیاست کرنی ہے ہم نے اپنی رسپونسیبیلٹی پوری کی ہے ہم نے اپنی رسپونسیبیلٹی اس حوالے سے پوری کی ہے ہم نے اپنی رسپونسیبیلٹی پوری کی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے سٹیٹ کا بالکل ویو پوائنٹ جو ہے وہ کلیر ہے کسی قسم کی جو پرائیوٹ ملیشیا ہے ان کے ساتھ جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ وہ ریاست کو بیٹھ کے بزورے جتھے جو ہے وہ اپنے مطالبات جو ہے جسٹس پائی ویسا کا فیضاباد دھرنے والا فیصلہ ہے جس کو پی ٹی آئی نے چیلنج کیا تھا آج اپنی ذاتی رائے دے دیں چلیں آئی نو یو سٹیٹ منسٹر بڑھ کیا آپ کو لگتا ہے اگر وہ عمل در آمد اس پہ ہو جاتا تو آپ کی حکومت آج قدر بہتر پوزیشن میں ہوتی دیکھیں دیکھیں اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم نے عمل در آمد کیا ہے آپ میرے فیصلے نے عمل در آمد کیا ہے اس کے اوپر اگر کسی کسی چیز سے کوئی استراف ہے نہیں نہیں میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں سن لیں سن لیں سن لیں سن لیں اس کے اندر کچھ ایسی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کنٹیس کی جا سکتی تھی ہماری قانونی ٹیم نے اس کو دیکھا اس کے اندر آپ کے بھی علم میں کہ کیا چیزیں لکھی گئی ہیں بہت ساری ایسی چیزیں وہاں پر لکھی گئی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید اس حوالے سے نہیں ہونی چاہیے وہاں پر جو ہے وہ شاید وہ اس ریالٹی کے متقاضی ہیں شاید وہ حقیقت نہیں ہیں لیکن جہاں تک رہ گئی بات اس میں میڈیا کے رول کے حوالے سے بھی لکھا گیا ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے فنڈنگ کرتے تھے جو ان کو فنڈنگ کرنے والے فسیلیٹیٹ کرنے والے ان کے خلاف بھی کاروائی کی گئی ہے آج بھی جو ہے وہ موقع پرستی کے موقع پرستی موقع پرستی کا سوال ان کے اوپر انٹی ٹیررس کے تحت مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں موجود تھے آپ نے ان کی گفتگو سنی ناظرین ہر جماعت موقع پرست جماعت دکھائی دیتی ہے نظریات سے آری دکھائی دیتی ہے جس فیصلے کا ذکر کر رہے ہیں ہم نے آپ چند دن قبل بتایا تھا کہ اس طرح یو ایس سینٹ کے اندر اپنے ہی فیصلوں کے اوپر نظر ثانی کرتے ہوئے کتنے تلخ تلخ سوال پوچھے جاتے ہیں اپنی آفیس ہولڈرز سے اپنے اداروں سے اور پوچھا جاتا ہے ابو غریب جیل کا بھی ذکر کیا گیا پوچھا گیا اپنے آفیسر سے بھی پوچھا گیا کہ صحیح فیصلے کیوں نہیں کیے صحیح ایڈوائز کیوں نہیں دی گئی اور اگر دی گئی تو عمل درامت کیوں نہیں کیا گیا کیونکہ قومیں جو ہیں وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہیں مگر یہاں ہم نہیں سیکھتے جس فیصلے کا ذکر ابھی کر رہے تھے اور جس کو ابھی بھی آج بھی حکومت کے نمائندے غلط قرار دے رہے تو اس فیصلے کے بارے میں مزید بتائیں گے اور بات کریں گے ہمارے ساتھ مباشر زیدی سلیم بخاری موجود ہوں گے سٹے ودا لبلی کا نیا نام گلو این لبلی پہرین لبلی اب گلو این لبلی کیوں کیونکہ نکھار سے پڑھ کر ملے گا ایچ ڈی گلو بیش ہے گلو این لبلی اس کے ملٹی ویٹمنز گہرائی میں جائیں داگ دھپے گھٹائیں اور چہرے کو دے بہترین گلو اب بھر چہرہ کرے گلو گلو این لبلی ڈی 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 گلو این لبلی موسیقی 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 پکچر دکھا رہے تھے اس میں مجھے تو اس بات پر بھی حیرت تھی کہ آپ کہتے ہیں معاہدہ ہو گیا ہے لیکن ان کے جو ورکر ہیں ان کو مرید کے کے اندر تین دن کے دھرنہ دینے کی اجازت ہے یہ عجیبوں غریب قسم کی صورتحال ہے میرے خیال سے دو وجوہات ہیں اس کی ایک تو یہ کہ حکومت کے بس میں ہی نہیں ہے نہ اس کے پاس یہ کمپریہنشن ہے کہ اس قسم کی صورتحال سے کیسے نفٹا جا سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کے بیانات ان کا رویہ میرے خیال سے انتہائی قابل اعتراض ہے انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ ابھی فرق حبیب صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جو لوگ گرفتار ہیں ان کے لیے تو ایک پرسیجر ہوتا ہے ان کو تو ایک عدالتوں کے ذریعے چھوڑا جاتا ہے کل پرسو تین دن پہلے تک شیخ رشید صاحب نے بتایا قوم کیونکہ ہم نے سات سو میں سے ساڑھے تین سو کو چھوڑ دیا اور باقیوں تبھی جازہ لینے ہیں ان کو یہاں کر دیا جائے گا اتنا جھوٹ اتنی خوفناک صورتحال میں بولنے کے بعد آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ میرے جیسے بے وکوف لوگ یا عوام جو سرکوں کے اوپر ہیں وہ ان کی کسی بات کا اعتمار کریں گے یہ یو ٹرن کا تو عروج میرے خال سے اس سے زیادہ آپ تصوری نہیں کر سکتے کہ جو ٹاپ سے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آیا اب نیچے اب منسٹر ان کے سپوکس پرسن یہ سارے جو ہیں یو ٹرن کے ماسٹر ہو گئے ہیں کسی کو یہ یاد نہیں رہتا کہ کل میں نے کیا کہا تھا ہر ایک سی ایم ایلے بنا ہوا ہے کینسل مائی لاسٹ انانوسمنٹ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ صورتحال جس کو کہا جا رہا ہے کہ ہم آئیسولیٹ ہو رہے ہیں مجھے بتائیے کہ بی بی آپ کو یاد نہیں ہے جب مقادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جا رہا تھا تو بٹو صاحب کو ساری دنیا سے پیغامات بھی آ رہے تھے اور دھمکیاں بھی دی جاری تھی کہ آپ آئیسولیٹ ہو جائیں گے کیونکہ آپ سٹیٹ کے اندر ایک سٹیٹ بنا رہے ہیں کیا اس وقت یہ دھمکیاں نہیں تھی اس کے بعد آپ آگے آ جائیں گے آپ جون جون پیچھے جائیں گے یہ آج کی حکومت اور زیادہ ایکسپوز ہوتی جارہی ہے صرف یہ حکومت نہیں ریاستی منافقت ہماری بھی اسپوز ہوئے گی کیا یہ آخری جملہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پرائیم اسٹر صاحب جب امریکہ کے دورے پر گئے تھے تو اس سے ایک دن پہلے کاریانیوں کے ایک بہت بہلے لیڈر کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات کرائی گئی تھی جو وہاں پر رو رو کے بیان فرمارے تھے کہ پاکستان میں ان کے ساتھ کیا ظلم ہوتا ہے اور پھر کیا اس کو یہاں پر میڈیا کے اوپر رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی کیا ایسی تائناتیاں نہیں ہوئی ہیں جن کے اوپر اتجاج ہوئے اور پھر آپ کو واپس لینا پڑی ہیں آپ کر کے رہے ہیں مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جس سٹیٹ کے تحفظ کی یہ بات کرتے ہیں اس تحفظ کرنے والوں کا حال تو آپ دیکھیں ایک دوسرے سے بیانات تک تو ملتے نہیں ہیں آپ کیسے اتنی خوفناک صورتحال کا سامنا کریں گے یہ باپ کے اور یہ مقبول جان صاحب بڑی خوفناک صورتحال ہے مگر جس طرح ابھی بخاری صاحب نے کہا یہ یوٹرن اپون یوٹرن ہے آپ بھی پچھلے چوبیس گھنٹے سے رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ فقط معاملہ جو ہے صرف ساد رزوی کو رہا کرنے کا اور جو ان کے اوپر پروسکرائب بینڈ کا تھپا لگائے اس کو ہٹانے کا تھا یہ فرانسیسی سفیر کا معاملہ آپ کے مطابق ہے آپ کی معلومات کے مطابق ہے ہی نہیں دیکھیں مجھے خان صاحب نے خود کہا تھا کہ معاملات حل کرو گورنر روز میں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی اجازت چوئیس صاحب موجود تھے میں اکیس تاریخ کی جمعرات کی رات ان کے ساتھ وہاں پر دھرنے میں گیا ہوں اور میں تقیباً ساڑھے بارہ بجے کے قریب وہاں سے نکلا ہوں انہوں نے کہا کہ فرانسیسی سفیر کا مسئلہ ہمارا حل ہو چکا ہوا تھا ہم نے حکومت کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا آپ نے اس میں وہ کرنا ہے ہمارے تین مطالبات پہلا مطالبہ یہ ہے کہ آپ ساتھ رزوی کو رہا کریں اور یہ کوئی حسان نہیں کریں گے سپریم کورٹ نے اس کے اوپر آرڈر کر دیا ہوا رہائی کا آپ خود پس پیج سے کام دے دیو ساتھ ہمارے قیدیوں کو رہا کریں دوسرا یہ تھا کہ آپ نہیں سپریم کورٹ نے بھی کر دیا تھا انہوں نے بھی آرڈر کیا ہوا اچھا اس کے بعد ہوا یہ کہ آپ نے جو پروسکرپشن کا ہے آپ کے پاس حیصلہ کرنا ہے آپ اس کو ختم کر دیں یا ہمارے پاس ثبوت ہیں سپریم کورٹ میں چلے جائیں اگر اتنے ثبوت ہیں سجا کے لیکشن کمیشن میں خطا دیں ٹھیک تیسی بات کہی کہ یہ شرول جو فور ہے اس کو ریموو کر دیں میں یہ لے کے اجازت چودی صاحب جیل روڈ پہ تھے موجود وہاں پر ان کے پاس گیا میں نے کہا یہ صرف تین مطالبے ہیں آپ عمران خان صاحب کو پتا دیں میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے انہوں نے عمران خان صاحب کو میسج کیا جو ان کے پھون پہ ہوگا اگر انہیں ڈیلیٹ نہیں کیا ہوا اگلے دن صبح صویرے جمعہ کا دن تھا انہوں نے مجھے کہا کہ پنجاب کے جو چیف میسٹر ہیں وہ ایک کمیٹی انونس کرتے ہیں اور ٹائم بتا دیں تاکہ ہم دھرنا ختم کر دیں میں اس کے بعد کرتا ہوں انہوں نے کہا خان صاحب آگئے ہیں میٹنگ ہو رہی ہے میٹنگ ہو میں بیروکیٹ ہوں مجھے پتا ہے پولیس اولا نے کیا کہا ہوگا جی تک تو ان کے رکھتیں گے ختم کرتیں گے بیس فون آئے ہیں مجھے ان کی انہوں نے تین بندے شورا کے نومنیٹ بھی کر دیا کہ یہ ہماری طرف سے ہوں گے بیس فون مجھے آئے ہیں آخری فون ایک بندے آیا ہے کہ اب ہم جمعہ کے جا رہے ہیں اب ہم اللہ حافظ اب ہم درنا روانہ کر رہے ہیں یہ تھی بیسک چیز ٹھیک اس کے بعد پھر میں اس سے فارغ مجھے پس سے چلتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے کہاں سے ہو رہا ہے کس طرح پہ بیٹھ رہے ہیں کیسے رات کو ساتھ رزوی اور پانچ شورا کے لوگوں کو جیل سے نکالا جاتا ہے ان کے ساتھ بار یہ جو شیخ رشیر صاحب فراس کے سفیر کی بات کر رہے ہیں یہ مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں یہ غلط بیانی سے کام دے رہے ہیں ایک مطالبہ بھی نہیں ان کا نہ ان کے اس کے اندر تھا نہ انہوں نے کہا تھا یہ مسئلہ ہم نے ایگریمنٹ میں کہہ دیا تھا آپ نے قرار دست کر دی ختم کر دی اب تو یہ صورتی آئی میرے فرواز چوئی صاحب نے بات کی کہ یہ جناب پہ دیکھیں یہ تو ہم نے القاعدہ کیا القاعدہ جو تھی وہ حافظہ باد میں لیکش لڑتی تھی کیا القاعدہ جو تھی وہ کنٹورمنٹ بور کے لیکش لڑتی تھی اوریہ صاحب آلیہ صاحب آلیہ صاحب جو پچھلے ستتر سال سے ہوتا رہا ہے آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنفیوسٹ پولیسی ہے آپ کو اگر یاد ہو ادھر بڑی سرکار چاہتی تھی ابھی چند مہینوں قبل تک کہ ان ساروں کو ریہابلیٹیٹ کیا جائے یہ ہماری لوگ ہیں لیکن مران خان صاحب بزد تھے ایک نجی محفل کے اندر صحافیوں کو بتایا گیا جدر میں بھی موجود تھی کہ سٹرن ایکشن دیا جائے نہیں کیا جا سکتا یہ unacceptable ہے and it was very shocking because in a span of one week chief of army staff کچھ کہہ رہے تھے اور پی ایم کچھ کہہ رہے تھے and it seems the prime minister has prevailed over here as well but again confused confusion کل بھی جو اہم میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر بھی چھوڑیں نہ چھوڑیں رہا کر دیں soft hand رکھیں سخت ہاتھ رکھیں یہ بحث ہوتی رہی ہے دیکھیں مہر عمران خان کی بات نہیں ہے یہ ہماری ریاست کی confused policy کا نشان ہے 2017 میں یہی TLP جو ہے ہمارے اپنے لوگ تھے اس کے بعد 2018 میں باوجود اس کے کہ election commission نے پابندی لگائی TLP نے election بھی لڑ لیا پانچویں بڑی جماعت بن کے سامنے بھی آ گئی اس کے بعد اس کو proscribe کیا گیا اور آج حکومت نے کہا ہے کہ یہ عسکریت پسند ہے militant organization ہے مگر کیا ہم نے کبھی کچھ سیکھا اس ساری چیزوں سے بات یہ ہے کہ ہم اس طرح کے جو جماعتیں ہیں ان کو صرف ایک سیاسی مقصد کے لیے یوز کرتی ہے ریاست حکومت نہیں ریاست تاکہ جو بھی اس وقت ان کا سیاسی مخالف ہو اس کو pin down کیا جائے اس کو جو ہے دباؤ میں لائے جائے مجھے بتا دیں جو فروخ حبیب صاحب بات کر رہے تھے اگر اتنا ہی ان کو تو یہ تک نہیں پتا کہ کورٹ نے order کر دیا ہے سادریزوی کے ریلیز کا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ کہہ دے مگر مجھے یہ بتائیں جمعہ کو تین پولس اہلکار شہید ہوتے ہیں سنڈے کو وزیر داخلہ آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم تمام کیسز واپس لے رہے ہیں ان کو شیڈیول فور سے بھی نکال رہے ہیں تو مجھے بتا دیں کہ پولس کے اوپر کیا اس کا اثر پڑے گا کہ ہر دفعہ آپ ہمیں مرنے کے لیے وہاں بھیج دیتے ہیں ریاست حکومت کی کوئی پولیسی نہیں ہے ان کے بعد جب تین پولس اہلکار شہید ہوں ہیں وہاں آکے اتوار کو پریس کانفرنس کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم تمام کیسز واپس لے رہے ہیں اور ان کو شیڈیول فور سے بھی نکال رہے ہیں تو پھر کس مقدمات کی بات کرتے ہیں کس پولیسی کی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب بلکل اب اگر ان کو بھی وہی لگ رہا ہے کہ جو نواز شریف کو لگ رہا تھا دوہزار سترہ میں دوہزار سترہ میں نون لیگ کو لگ رہا تھا اور اس کے آپ نے ذکر بھی کیا ایسا اقبال کو گولی بھی لگی تو مجھے بتائیے کہ پھر ہم کیا ریاست کو کیا کہے آج فباد چودری صاحب کہہ رہے ہیں انڈیا سے جی جناب ان کو جو ہے وہ رابطے ہیں فنڈنگ آتی ہے اب یہ انڈیا سے فنڈنگ آنے والا یہ ایک طریقہ یہ تو مزاق بن گیا ہے کہ آپ کسی بھی جماعت کے اوپر الزام لگا دے جناب انڈیا سے فنڈنگ آ رہی اس کا ثبوت کیا پیش کر رہے ہیں فروخ حبیب صاحب کہ احمد آباد سے ٹوئیٹ ہوئی ہے اچھا ٹوئیٹ کے ذریعے کیا انہوں نے ڈالر بھیج دیا یا ٹوئیٹ جو ہے وہ پروف کریں گے کہ یہ احمد آباد سے ہوئی کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ یہ وہی کنفیوز پالیسی ہے جو دوہزار سترہ سے اس کو اٹھا سکے گی کیری کر سکے گی نہیں کر سکے گی جیسے سلیم مخاری صاحب نے کہا بلکل میں سمجھتا ہوں کہ حالات کنٹرول سے باہر ہیں اور اس وقت جو صورتحال ہے بہت کشیدہ ہے مگر ہمارے منسٹرز کو فرصت نہیں ہے وہ آ کے تڑیا لگا رہے ہیں کہ جناب ہم دیکھ لیں گے اور ہم انہیں دیکھ لیں گے یہ عسکریت پسند ہو گئے یہ طریقہ کار نہیں ہے آپ کو ایونچولی باتچیت پہ آنا پڑے گا آپ کس طرح سے ساتھ رزوی کو رکھ سکتے ہیں ایم پیو کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر کر کے کب تک مجھے بتائیں کون سی عدالت آپ کے جواز کو قبول کرے گی کہ جناب آپ نے مینٹیننس اف پبلک آرٹر کے لیے تین مہینے رکھا پھر اس کے تین مہینے ایکسٹینڈ کر دیا پھر مزید تین مہینے ایکسٹینڈ کر دیا تو عدالتیں تو پوچھیں گی نا کہ اگر آپ کے پاس کوئی کیس ہے تو آپ لائیے ہم اس پہ صدا دے دیتے ہیں تو یہ ساری یہ ہے گورنمنٹ کی کنفیوز پولیسی کہ فیلحال کسی طریقے سے اس سارے خطرے سے کو ٹال دیا جائے ختم نہ کیا جائے ٹال دیا جائے اور یہ کسی دوسرے کا سردر بنے آگے جا کر رہی ہے جو مباشر زہبی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت ٹالنا چاہ رہی ہے حکومت تو اب ان کو ملٹنٹ اوگنائزیشن قرار دے رہی ہے دہشتگرد قرار دے رہی ہے یہ تو بڑی واضح پوزیشن لے لی ہے حکومت نے ٹال رہی ہے یا لائنز ڈرو کر رہی ہے یہ کل دیکھیں گے کیا ہوتا دیکھیں نا پہلی بات تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ان کے پاس چار پی ثبوت ہوتے بتیس سال کام یہی کیا ہے موب کے اندر کوئی کیس نہیں بنتے ہوتے یہی چیزیں چلسی رہتی ہیں وہ پولیس واضح پچارہ روتا رہتا ہے کہ موب کے سامنے میں کھڑا گیا بے نظیر جی سکت شہید ہوئی تھی آپ مجھے بتائیں یہ کیا کچھ نہیں ہوا تھا پاکستان کے اندر موب تھا چل پڑا تھا اب یہ ایکشن لیں گے یہ اور جانا بڑھکے گا اور جانا نکلے گا اور میں نے کہا خان صاحب کو باقی لوگوں کو اگر یہ تاریخ اس طرح چلسی رہی آپ الیکشن کمپین نہیں کر سکیں گے آپ کا حال بھی حسن اقبال والا ہو جائے گا اللہ خیر کرے سا آپ کا حال بھی پھر وہ صدرہ کا ہو جائے گا آپ ایک مسئلے کو جا ٹھیک ہے بہت حساس سیچوئیشن ہے یہ بخاری صاحب میرے خیال سے مہر میرے خیال سے مہر یہ صورتحال جو ہے جو اور یہ مقبول جان صاحب کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمارا کام ایز میڈیا بھی ان کو وان کرنا ضرور ہے کہ بھائی خدا کے واسطے اقل کے ناخل لیں یہاں پر اپنی اپنی انائیں جو ہیں اس کی تسکین کے لیے قوم سے نہ کھیلیں سٹیٹ کی رٹ کے نام کے اوپر جو کچھ آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کسی صورت بھی بہتر راستہ نہیں ہے اگر آپ نے ان کو انگیج نہیں کیا اور یہ روزانہ قتل غارت اسی طرح شروع رہی یہ معاملہ بڑے گا مجھے تو حیرت یہ ہے کہ یہ ماضی کے تجربات سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں آپ تینوں حضرات کے پاس کوئی اپ ڈیٹڈ معلومات ہے کہ یہ اسلامباد کا رخ ابھی بھی کرنا چاہ رہے ہیں اسلامباد آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں میں آپ سے یہ وسوق کے ساتھ کہہ رہا مخاری صاحب آپ پہلے پھر اوریا صاحب آپ جی میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ ان کے روانہ ہونے کو چھوڑیے جس جس راستے سے اسلامباد پہنچا جا سکتا ہے اس اس راستے سے کل نہیں تو جمعے والے دن جلوس آئیں گے اور پھر یہ صورتحال ان سے سبھالنا مشکل ہو جائے گی اس کے بے پناہ گو بیک ٹو نائنٹین ایٹی ون اور یا مقبود صاحب کو اچھی طرح سے یاد ہے جب شیعہ کنمنشن ہوا تھا تو پھر صورتحال یہ تھی کہ چار دن تک there was no existence of a state am I right اوریا صاحب اوریا صاحب آپ کی خبر پاکستان میں پاکستان میں ڈپلائیبل فورس ہے وہ چار لاکھ پندرہ ہزار ہے اور وہ ان میں سے بھی جو لگ سکتی ہے وہ ایک لاکھ بائیس ہزار رہا ہے اور اگر پورے پاکستان میں دو سو جگہ پہ ہنگامیں شروع ہو جائیں چھوٹے چھوٹے سو سو جلوس سے کر جائیں تو پانچ سپائی فیڈ علاقہ آتے ہیں اور تحریک لبیک کے ماننے والے اس طرح کے ہر جگہ موجود ہیں ایک تو یہ صورتحال ہے مجھے ایک صاحب سے آج بھی بتایا ہے کہ صاحب رضی صاحب کو اسلامباد شفٹ کیا ہے انہوں نے کسی طریقے سے ایک ایجنسی نے شاید کچھ وہاں اسلامباد میں ان کی گفتو ہونے والی ہے یا ہو رہی ہے اطلاع ہے میں کوئی وسوق سے نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن ہو سکتا ہے اور جو ایک ٹویٹ اس پی آر کا بھی چلنا تھا کہ چیف حواربی صاحب نے کہا ہے کہ بغیر ٹاکٹ فورس کے اللہ کرے سین ہو جائیں کیونکہ مجھے پتہ کیا ہے میں نے میٹکیں ٹینٹ کی ہوئی ہیں یہ آئی جی ہو یہ ایجنسیز کے لوگ ہوں یہ ہمیشہ اکپراروں کہتا ہے ہو جی کیا بات ہے ہواری رٹ کی بات ہے ہوا یہ کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا ہم ان کو لاہور سے نکلنے نہیں دیں گے لیکن جیسے ہی وہ کروس کیا انہوں نے شدہ رہا ان کی ہاتھ پھولنے شروع ہو گئے یہ رابطہ کرنا شروع ہو گئے یہ کرو وہ کرو پھر وہ آگے مسئلہ ہو گیا مسئلہ سارا یہ ہے کہ آج آپ کچھل بھی دو تب بھی مسئلہ ختم نہیں ہوتا ہوتا یہ آگے بڑھے گا اور یہ بہت زیادہ بڑھے گا اور زہدی صاحب آپ کو لگ رہا ہے ابھی آنے والے دنوں میں آپ کو بھی لگ رہا ہے جس طرح بخاری صاحب اور اوریا صاحب رنگنگ الام بیلز is it as bad دیکھئے بلکل میں ان دونوں سے اگری کروں گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی کوئی ہمیں واضح policy نظر نہیں آتی آپ ministers کے بیانات سے اندازہ لگا لیں کہ ایک minister کچھ کہہ رہا ہے دوسرا کچھ کہہ رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ police کو totally demoralize کر دیا ہے ساتھ لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں police کے اور وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مقدمات واپس لے لیں گے آپ اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں فواہ چودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب ہم ریاست سے جو ٹکر لے گا ہم اسے ختم کر دیں گے ختم کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے you have to engage them اور اگر آپ بحیثیت ریاست بحیثیت حکومت اگر کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو اس کی پاسداری آپ کے اوپر فرض ہے دوسروں کے اوپر نہیں ہے اور ریاست کو بار بار یہ سوچنا ہوگا کہ ایک پیٹی political gains کے لیے اگر وہ معاہدے کرتی رہے گی اس طرح کی تو پاکستان میں جس کیاوس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ eventually ہمارے سامنے آ جائے گا absolutely بہت بہت شکریہ ہمارے سامنے موجود تھے مبشید زیدی صاحب سلیم بخاری اور یا مقبول جاند صاحب ہم نے دیکھے ہیں کہ سیاسی بے چینی ہو غیر یقینی کی صورتحال ہو directly اس کے اثرات جو ہے معیشت پر نظر آتے ہیں stock exchange پر نظر آتے ہیں آپ کو بتائیں گے اس کے بارے میں زیادہ مگر ناظرین اسے ریاست کا علمیہ کہہ لیجئے بے حیثی کہہ لیجئے یا پھر عدالتی فیصلوں کو اہمیت نہ دینا کہہ لیجئے کہ جو شخص ریاست کے ضمیر کو جھنجوننے کی کوشش کرتا ہے اسے ڈیمنائز کر دیا جاتا ہے اس ملک میں اور یہی کو جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ کیا گیا ہے سات فیبری دوہزار انیس کو انہوں نے فیضاباد دھرنا کیس کا ایک تفصیلی فیصلہ دیا تھا اور اس دن سے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف اندیکھی ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے مگر ان کا فیصلہ جو ہے اگر یہ کہا جائے کہ فر آل ٹائمز ٹو کام اپنی جگہ موجود رہے گا اور ریاستیں اسے بطور حوالہ درج کرتی رہیں گی تو یہ غلط نہ ہوگا جسٹس فائز عیسیٰ نے اپنے تفصیلی فیصلے میں ان تمام خرابیوں کا ذکر کیا ان تمام خرابیوں کو منچن کیا کہ جو کسی بھی ریاست کو درست کرنی چاہیے ہیں جسٹس صاحب نے اپنے اس پیسلے کے اندر لکھا کہ تحریک لبیک کو مفت پبلیسٹی ملی جس کی وجہ سے وہ ایک رجحان کی شکل اختیار کر گئی انہوں نے یہ بھی لکھا کہ دھرنے کے قائدین نے دھو سو دھمکی گالی گلوچ اور نفرت کا پرچار کر کے مظاہرین کو مشتل کیا اور میڈیا نے بلا تاتل کوریج دی اور ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ انٹر سرویسز ایجنسیز نے ان مندرجات پر مبنی رپورٹ پبلک سپورٹ ان پولیٹیکل پارٹیز پسنیلٹیز جمع کروائی اور ان شخصیات کی فہرز جاری کی جس طرح کہ شیخ رشید صاحب کا بھی نام ہے اس کے اندر جاز الحق صاحب کا ہے پیپلز پارٹی کے شیخ حمید کا ہے تحریک انصاف علماء ونگ اسلامباد نے اپنے آڈیو پیغمات جاری کیے تھے غیر ذمہ دار سیاست دانوں نے فساد انگیز تقریر کی تھی اور غیر ذمہ دار ٹاک شو مزبانوں نے عوام کو مشتعل کیا تھا ناظرین تحریک علماء پاکستان کو مفت کی شہرت ملی بقول جات صاحب اور ایک غیر مقبول سیاسی پارٹی نے انتہائی مقبولیت حاصل کر لی اور ساتھ ساتھ لائم لائٹ میں آنے کے بعد ٹی ایل پی کی جو لیڈرشپ ہے وہ مزید جو ہے بدزبان اور سخت ہو گئی بقول اس فیصلے کے بڑا تفصیلی یہ فیصلہ ہے ہر ایسپیک کو یہ ایکسپلور کرتا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی طاقت بڑی یہ اس فیصلے کے اندر لکھا ہے اور ساتھ انہوں نے لوگوں کو ناراضی الہی کے فریب میں بھی مبتلا کیا جو کہ قانونی طور پر مجرمانہ فیل ہے یہ ہم دیکھتے ہیں بار بار اس ملک میں ہوتا ہے ناظرین اس تفصیلی فیصلے کے اندر لکھا کہ ٹی ایل پی کا تیش شدہ منصوبہ تھا کہ پرتشدد مظاہرے جو ہیں وہ کئی شہروں میں پھلائے جائیں گے اور اسی طرح جسٹس فائز ایسا نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ تحریک لبیگ زیادہ سے زیادہ سیاسی پائدہ اٹھانا چاہتی تھی اسی طرح آئی بی وزارت داخلہ اور آئی ایس آئی اور انسپیکٹر جنرل پولیس اسلام بات کی رپورٹس کے مطابق جو اس کے اندر کوٹ کی گئی ہے ٹی ایل پی اس معاملے سے زیادہ سے زیادہ سیاسی پائدہ اٹھانا چاہتی تھی اس سرگرم نوزائدہ سیاسی پارٹی نے خود کو اسلامی اقائد کے محافظ کے طور پر پیش کیا انہوں نے مذہبی جذبات کو بھڑکایا اور نفرت کو ہوا دی ناظرین اس فیصلے کے اندر اداروں کے کردار کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور جس کا ذکر تھوڑی دیر پہلے ابھی ہمارے ساتھ کر رہے تھے سٹیٹ منسٹر فور انفرمیشن فارو خبیب صاحب کہ اس کے کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو ان کو اتراز ہے اس سے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی نے اس کو چیلنج کیا جس کے اندر ایک ہے پولیٹیکنگ مینپیلیشن اور میڈیا انڈرمائنز انٹیگریٹی اور آرنڈ فورس اس کے اندر آئیس آئی کے کردار کا ذکر کیا گیا ایم آئی کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا they must never be perceived to support a political particular political party faction اور politician ایک اور نکتے میں لکھا گیا کہ perception ہے کہ اگر کوئی ہماری حساس ادارہ involved ہو اس طرح کے معاملات کے اندر تو یہ بہت بڑی ہماری concern ہے پھر election commission پاکستان کی ذمہ داریوں کا ذکر کیا گیا کیونکہ election commission نے یہ اعتراف کیا کہ تحریک لبیک پاکستان کی جو اکاؤنٹس ہیں ان کی فنڈنگ کے بارے میں ان کو کچھ نہیں پتا کیونکہ election commission کو لگا کہ یہ ساری جو law کے اندر یہ details درج ہیں یہ cosmetic ہے nature کے اندر لیکن جد صاحب نے لکھا they are not optional they are not cosmetic and even election commission should fulfill its complete responsibilities بہت interesting بات ناظرین at least میں تو یہ کہوں کہ اگر اس فیصلے کے اوپر عمل درامد ہو جاتا تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آج ہم اس صورتحال کے اندر نہ ہوتے لیکن irony of all ironies حکومت کو آج جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اس issue کی وجہ سے اور آج justice 5 is isa اس ایک فیصلے کی وجہ سے آج بھی بھگت رہے ہیں ان کے خلاف صدارتی ordinance بھی چلا گیا اور آج ایک sitting حکومت کے sitting M&A نے ان سے بتتمیزی کی اور M&A اکرم چیما صاحب ہیں جنہوں نے سرعام بیزت کیا ایک judge صاحب کو it seems that his challenges that he is facing just don't seem to end ملکی سب سے بڑی عدالت کے سینئر ترین judge کو ایک sitting M&A سرعام بیزت کرے اس سے زیادہ دکھ کی بات نہیں ہو سکتی بھارال he is arrested according to our information we're gonna take a very short break بخفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید information دیں گے موسیقی 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 سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو چار عرب بیس کروڑ ڈالر کے امدادی پاکش دینے کے اعلان کے بعد ملکی معیشت اور سٹاک ایکسچینج پر مضبط اثرات مرتب ہو رہے ہیں ناظرین ڈالر کی بڑتی قدر میں کمی آئی ہے اور بڑھتے ہوئے تجارتی خزارے کو کم کرنے میں مدد ملے گی اور ساتھ ہی آئی ایم ایف سمیت دیگر مالیاتی داروں پر پاکستان کا انحصار کام ہونے میں بھی مدد ملے گی پریس کانفرنس کرتے ہوئے آج ہی مشیر خزارہ شوکت ترین نے پیکج کو خوش آئند قرار دیا ہے اور یہ ہمیں بتایا کہ کوئی نئی شرط نہیں اور نہ ہی آئی ایم ایف سے کوئی تعلق ہے اس کا جو سعودی ہینڈ آؤٹ دیا گیا ہے شوکت ترین صاحب کا بھارہا یہ جو ماننا ہے کہ یہ سارا کچھ it's due to high oil prices اور یہ اچھا time ہے to get this facility یہ ان کی بات غلط نہیں ہے یہ ان کی بات صحیح ہے but it does appear کہ یہ it's a one year deposit to be fair and it might not be rolled over جس طرح ماضی کے اندر ہم نے کیا تھا ناظرین آپ کو یہ بھی بتائیں عمران خان صاحب کے جو بڑے قریب لوگ ہیں اور جو ان کے مشیران ہیں ان کو وہ بھارہا یہ اطراف کر چکے ہیں کہ ان کے لیے بڑی یہ شرمندگی کا باعث بنتا ہے کہ جب بھی وہ بیرون مل جاتے ہیں اور deposits مانگتے ہیں مگر اس بار بھی انہوں نے ایسا ہی کیا ہے ان کو ایک دفا مشورہ دیا گیا تھا کہ ان deposits کو سرمایہ کاری یعنی کہ investment میں تبدیل کر لیا جائے but unfortunately it seems کہ we are back to the same old block ہم deposits ہی مانگ رہے ہیں ہم bailouts ہی مانگ رہے ہیں because it doesn't require much thinking or innovation it's very easy آپ مانگ لیں deposit دے دیں investments کروانا دیگر ممالک سے especially Saudi Arab سے that requires thinking اس کے لیے red tapism ختم کرنا ہوگا اس مل کے اندر obstacles ختم کرنے ہوگا ایک جیو پولٹیکل اپنی position کو leverage کرنا بار بار in deposits کے لیے that is not thinking outside the box اور unfortunately ہم یہی کرتے دکھائی دے رہے ہیں ہمیں structure اور negotiate کرنے ہیں win-win investment deals or packages and that is not something we seem to be doing بہرحال that is food for thought I'll see you all tomorrow good night اللہ حافظ بچارے کسی غریب کے پیسے موسیقی 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 موسیقی